محمد یوسف شاہ زونل پریزیڈنٹ ٹیچرز جائنٹ ایکشن کمیٹی سرنکوٹ آج سرنکوٹ میں ہماری ایک میٹنگ منقض ہوئی جس کی صدارت ہمارے تحصیل صدر سرنکوٹ بدر الدین غاتر شاہب کر رہے تھے یہاں پہ اساتزائی کرام کے بہت سے مسائل پہ بات چیت ہوئی فورم کو مستحق کرنے کے لیے آج یہاں یونٹی کی بات کی گئی یہاں پہ ہمارے بیچ میں انجم شاہ صاحب مشتاق صاحب اور نازش اقبال صاحب ناہیم خان صاحب یہ مقصود صاحب یہ موجود ہیں یہ جنرلائن ٹیچرز جو ہیں جنرلائن طور پہ ان کی جو ہے اس اس آر بی کے تحت ریکروٹمنٹ ہوئی چونکہ ہم نے یہ سمجھا کہ ہماری ٹیچرز جائنٹ ایکشن کمیٹی ہے ہم ٹیچر ہیں تو ہمیں مل کے کام کرنا ہے تو لہٰذا ان کی بھی شمولیت ہوئی تو یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہماری زون کے چیئرمنٹ جو ہیں وہ ہم نے انجم شاہ صاحب کو جو عوضہ دیا ہے سینئر وائز چیئرمنٹ سرنکورٹ جو ہے وہ ناہیم خان صاحب کو وائز چیئرمنٹ جو ہے مشتاق ایڈوکیٹ صاحب کو اور یہاں پہ بلاک سرنکورٹ کا پریزیڈنٹ جو ہے وہ مقصود صاحب کو بنایا ہے وائز پریزیڈنٹ جو ہے عبدالحادی صاحب ہیں اور لسانہ بلاک کے پریزیڈنٹ جو ہیں وہ مولانا عارف رضا صاحب کو اور وائز پریزیڈنٹ جو ہے وہ فاروق صاحب کو بنایا ہے اسی طرح ہم نے ایک کور کمیٹی بنائی ہے پندرہ رکنی جو پوری کی پوری نظر رکھے گی یہاں کے ہر حالات پہ اپنے ہر مسائل پہ جہاں ہم نے اپنے مسائل کی بات کی ہے ہم نے فورم کی بات کی ہے وہی پہ آج ہم اس میٹنگ کی وسادت سے ڈریکٹر سکول ایڈوکیشن جمہو محترمان ارادہ گپتا جی سے اور ڈریکٹر سمگرہ شکشہ سے مہدبانہ گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے اس آج سائی کرام کے پچھلے دو سال سے جو ایریئر پینڈنگ ہے وہ فیل فور ریلیز کیے جائے ہمارے یوٹی کے پریزیڈنٹ وینود شرما نے بارہا آپ کے پاس ڈیپورٹیشن دیئے ہیں سمگرہ ڈریکٹر کو ڈیپورٹیشن دیئے ہیں کمیشنل سیکٹری کو ڈیپورٹیشن دیئے ہیں اور یہاں تک کہ وہ ایڈوائزر ٹو گورنر کو بھی مل چکے ہیں لیکن آج تک یہی ہوتا ہے ایک لیٹر نکلتا ہے کہا جاتا ہے کہ بائی نیم ہمیں ان کی ریکوائرمنٹ دی جائے کب تک آپ بائی نیم ریکوائرمنٹ مانگتے رہو گے کیا آج یہ لوگ پریشان نہیں ہیں یہ ویل کوالیفائیڈ لوگ جو ہیں آج اپنے پیسے کے لیے ترس رہے ہیں جو پچھلے دو سالوں سے پینڈنگ ہے اور آج ہم تنگ آ چکے ہیں آج ہم یہ کہہ دینا چاہتے ہیں کہ ہمارا ایریر جو ہے انو ساتسہ کا فیل فور جو ہے وہ ریلیز کیا جائے تاکہ یہ اس ساتسہ جو ہے وہ رہت کی سانس لے سکے اور اس کے ساتھ ساتھ آنے والے دنوں میں یہ ہماری جو آج میٹنگ ہوئی ہے ہمارے جو لوگ دو ہزار دس کے بعد ان پیس میں آتے ہیں ہم اس کے لیے جو لڑائی لڑنے جا رہے ہیں اس کے لیے ہم تمام اس ساتسہی کرام سے گزارش کرتے ہیں بلکہ تمام ایمپلائیز سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ یکیہ ہو جائیں اپنے لڑائی لڑنے کے لیے بہت بہت شکریہ